بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک سعودی عرب میں جو پرائیوٹ شہریوں کے زیرے کفالت کام کرنے والے غیر ملکی جو کارکن ہیں ان کے کاموں کا اجراع تجدید جوازات کی دمیتاری ہوتی ہے کفیلوں سے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے وزارت نے ایک شعبہ مقرر کیا ہوا ہے جہاں پہ شکایت کی صورت میں معاملات تحقیہ جاتے ہیں غیر ملکی کارکنوں کے ایک کاموں کے اجراع تجدید کفیل یا اس کے جانب سے مقرر کردہ رمائندے کو اختیار ہے کہ وہ محکمہ جوازات سے رجوع کریں کوئی بھی غیر ملکی ڈریکٹ جوازات سے اپنے ایک کامے کی تجدید کے لیے رجوع نہیں کر سکتا ہے جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال پوچھا ان سے کہ صحیح خاص کے ایک کامے پر ہوں کفیل کا انتخال ہو چکا ہے جبکہ ایک کامہ ایکسپائر ہونے والا ہے تو اس کو تجدید کیسے کروا سکتے ہیں تو سوال کے جواب میں جوازات نے ان کو کہا کہ آپ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے شعبہ جو گھریلوں ملازمین کا تحافظ اور مدد جیسے عربی میں ادارہ دام اور ہمائیہ الو مالہ منسلیہ کہا جاتا ہے اس سے رجوع کریں جہاں پر محاملے کو حل کیاٹ رہے گا واضح قانون کے مطابق کارکنوں کے ایک کامے کی تجدید کے لیے کفیل یا اس کے نمائندے کا ہونا ضروری ہے کفیل کی موت واقع ہونے کی صورت میں اس کا نمائندہ ہے یا وہ شخص جس کے پاس اس کا مختار نامہ جیسے عربی میں وقالہ شریعہ کہتے ہیں وہ اگامہ کی تجدید یا خروج نہائی کرانے کا اہل ہوتا ہے جو گھریلوں ملازمین ہیں ان کے معاملات جو ہے کمرشل ملازمین سے قدر مختلف ہوتے ہیں تاہم وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے تیرے انتظام جو کمرشل ملازمین ہیں ان کے معاملات اور اختلافات کو حضور کرنے کے لیے بھی کمیٹیاں کام کرتی ہیں جو کسی بھی نویت کے اختلافات کو حل کرتی ہیں دوسری طرف اسی طرح کا ایک اور سوال بھی جوانداد کے پیٹر آرکان پر ہوا جس میں ایک شخص نے پوچھا کہ میرے سپانسر یعنی کفیل کا انتقال ہو گیا ہے مجھے خروج نہائی چاہنا ہے جبکہ ایک آمہ بھی ایکسپائر ہے تو دوسری سے جواب دیتے ہوئے جوانداد کے ذمہ دار کا کہنا تھا اس صورت میں جو متوفی کے ورثہ ہیں اس میں سے کوئی ایک شخص جس کے پاس قانونی معاملات کو نمٹانے کا وقالت نامہ ہو وہ جواب داد سے رجوع کرے جہاں موجود اہلکار کو تصدیق شدہ وقالت نامہ پیش کرنے کے بعد کارکن کا فائنل ایکزٹ ویزا جاری کرایا جا سکتا ہے واضح رہے سعودی محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن جواب داد کی جانب سے کارکنوں کے اقامہ اور دیگر معاملات کے انجام دہی کے لیے اپشر پورٹل موجود ہیں اور اپشر پورٹل کے ذریعے ہی کارکنوں کے خروج ہوتا خروج نہائی سمیت تمام کام ہوتے ہیں ایسے کارکن جن کے کفیل کا انتقال ہو جاتا ہے ان کے قانونی معاملات کے انجام دہی کے لیے متوفی کے ورثہ میں سے کوئی ایک شخص عدالت کے ذریعے وقالت نامہ حاصل کرتا ہے جس کے بعد اسے اس بات کا اکسیار ہوتا ہے کہ وہ جوازات یا دیگر اداروں سے متعلق تمام کام انجام دے سکے